آپ سب کا یہاں بہت بہت سواغت نمزکار فاروق صاحب نے نفرت کی بات کری اور آپ جانتے ہو کہ بی جے پی کے لوگ آر ایس ایس کے لوگ جمہو کشمیر میں باقی سٹیٹس میں چوبیس گھنٹا نفرت اور ہنسہ فیلاتے ہیں جہاں بھی یہ جاتے ہیں بھائی کو بھائی سے لڑاتے ہیں جمہو کشمیر میں اتر پردیش میں بیہار میں منپور میں پورے دیش میں یہ نفرت فیلاتے ہیں ان کا یہی کام ہے اور یہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں یہ صرف نفرت فیلانا جانتے ہیں اور ان کی راجنیتی بھی صرف نفرت کی راجنیتی آپ جانتے ہو نفرت کو نفرت سے نہیں کٹا جا سکتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی نفرت کرتا ہے اس کو نفرت سے نہیں صرف محبت سے کٹا جا سکتا ہے اور اسی لیے یہ جو وچار دھارا کی لڑائی ہے ایک طرف نفرت فیلانے والے لوگ ہیں اور دوسری طرف محبت کی دکان کھولنے والے لوگ ہیں کنیا کماری سے کشمیر تک ہم چلے اس کے بعد منیپور سے مہراشترہ چلے اور ایک ہی میسیج تھا کہ نفرت سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا ہے نفرت کے بازار میں ہر سکیٹ میں ہم نے محبت کی دکان کھولی اور آپ نے دیکھا ہوگا جو پہلے نریندر موڈی تھے چھپپننج کی چھاتی والے آپ کو آپ کو ان کا چہرہ دور سے دکھائی دیتا ہے میں تو پارلیمنٹ میں ان کے بلکل سامنے کھڑا رہتا ہوں تو ساف دکھتا ہے ساف دکھتا ہے کہ وہ جو پہلے نریندر موڈی تھے وہ آج نریندر موڈی نہیں بچا ہے اور آج جو بھی وپکش کروانا چاہتا ہے ہم کروا دیتے وہ کانون لاتے ہیں ہم ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ کانون پاس نہیں کرتے ہیں نیا کانون لاتے ہیں تو جو کانون کی تھی پہلے وہ اب ختم ہو گئی ہے نریندر موڈی چی کو کی جو سائیکولوجی ہے اس کو ہم نے توڑ دیا ہے وہ تو ان کے چہرے پہ ساف دکھتا ہے کہ جو پہلے نریندر موڈی تھے وہ نہیں رہے الیکشن کے دوران انہوں نے کہا جب پریشر بڑھا جب ان پہ دباو لگا تو پھر چناؤ کے دوران انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو بائیولوجیکل ہی نہیں مطلب میں بائیولوجیکل نہیں ہوں میرا ڈائیریکٹلی کونیکشن اوپر ہے میں ڈائیریکٹلی بات کرتا ہوں تو سائیکولوجیکل پریشر اس سٹیٹمنٹ سے دکھتا ہے کہ انڈیا گھڑ بندن نے نریندر موڈی کو ہمیشہ کے لیے سائیکولوجیکلی توڑ دیا ہے ختم کر دیا ہے اور ہم نے نفرت سے نہیں کیا وہ نفرت فیلاتے ہیں ہم نے محبت سے بینا نفرت کے نفرت کو ہرانے کا کام کیا ہے آپ دیکھئے ہندوستان میں یونین ٹیریٹری کو سٹیٹ میں بدلہ گیا ہے بہت بار ہوا ہے یونین ٹیریٹری کو سٹیٹ بنایا گیا ہے سٹیٹ کے دو بھاگ بھی کیے گئے ہیں ایک سٹیٹ کو باٹا گیا آندھرا کو آندھرا اور تیلنگانہ میں مدھیا پردیش میں اسے چھپتیزگر نکالا گیا جھارکھن بیہار میں سے بنایا گیا مگر پہلی بار ہندوستان کے اتحاس میں پہلی بار سٹیٹ کو یونین ٹیریٹری یہاں بنایا گیا ہے آپ کا جو حق ہے لوگتانترک حق ہے وہ آپ سے چھینہ گیا ہے اور یہ پہلی بار ہوا ہے ہندوستان کی ہسٹری میں پہلی بار ایک سٹیٹ سے کہا گیا ہے جمہو کشمیر سے کہا گیا کہ نہیں اب آپ سٹیٹ نہیں رہوگے اب آپ یونین ٹیریٹری بنوگے اسی لیے ہماری پہلی مانگ ہے کہ ایک بار پھر آپ کو سٹیٹ کا حق دیا جائے اور آپ کا سٹیٹ آپ کو واپس دیا جائے اور ہم ان پہ دباب ڈالیں گے پریشر ڈالیں گے اور ان سے یہ کام کروائیں گے اور اگر یہ کام نہیں کریں گے تو پھر یہ کام ہم کر کے آپ کو دکھائیں گے پورے دیش میں نریندر موڈی جی نے بیروزگاری فیلا رکھی ہے دو تین عرب پتیوں کو یہ پورا کا پورا فائدہ دیتے ہیں بھائیوں اور بہنوں پچیس سب سے بڑے عرب پتیوں کا انہوں نے سولہ لاکھ کروڑ روپے کرزہ ماف کیا ہے آپ سوچئے سولہ لاکھ کروڑ روپے ادانی امبانی جیسے لوگوں کا انہوں نے کرزہ ماف کیا نوٹ بندی لاغو کی گلٹ جی ایسٹی لاغو کیا اور جو دیش کو روزگار دیتے تھے جو چھوٹے بزنس والے تھے سمال اور میڈیوم بزنس والے تھے سمال اور میڈیوم انڈسٹری تری ان کو سب کو انہوں نے ختم کر دیا نتیجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں کہیں بھی روزگار نہیں مل پا رہا ہے اور یہی حالت یہاں جمہو کشمیر میں ہے اگر جمہو کشمیر کا یوہ روزگار چاہتا ہے تو نریندر موڈی جی کی سرکار روزگار نہیں دے پاتی ہے یہ سچائی ہے اور جو آپ کا تھا آپ کی سرکار جمہو اور کشمیر سے چلے ہم چاہتے تھے کہ چناؤ سے پہلے یہ ہو جائے ہماری سوچ تھی کہ چناؤ ہونے سے پہلے آپ کو سٹیٹھوڈ مل جانا چاہیے تھا مگر انہوں نے نہیں کیا چناؤ کے بعد ہم پورا دباب ڈالیں گے کہ سٹیٹھوڈ آپ کو مل جائے بھائیوں اور بہنوں یہ باٹنے کا کام بھی کرتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں ایک جات کو دوسری جات سے ایک دھرم کو دوسرے دھرم سے ایک پردیش کو دوسرے پردیش سے ایک بہاشا کو دوسری بہاشا سے یہ باٹتے ہیں اور لڑانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہی کام انہوں نے یہاں کیا ہے ہمارے جو پہاڑی بھائی ہیں اور گوجر بھائی ہیں ان کو ایک دوسرے سے انہوں نے لڑانے کی کوشش کی ہے میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا جو پروجیکٹ ہے یہ فیل ہوگا ہم سب کو ایک ساتھ لے کر ایک ساتھ لے کر سب کے حق کو دے کر ہم آگے بڑھیں گے ہمارے لیے سب لوگ ایک جیسے ہیں ہم کسی کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے ہم محبت کے ساتھ سب کو ایک ساتھ لے کر آگے بڑھیں گے یہاں پہ کانگریس پارٹی کے کانڈیڈیٹ ہیں نیشنل کانفرنس کے بھی کانڈیڈیٹس پاس میں لڑ رہے ہیں جہاں بھی کانگریس پارٹی کے کانڈیڈیٹس ہیں نیشنل کانفرنس کے لوگ نیشنل کانفرنس کے کاریہ کرتا آپ پورا سمرتن ان کو دیجئے اور جہاں بھی نیشنل کانفرنس کے کانڈیڈیٹس ہیں میں کانگریس پارٹی کے کاریہ کرتا ہوں اسے کہتا ہوں کہ آپ پورے دل سے ان کو سمرتن دیجئے اور ان کو جتانے کا کام کیجئے آپ سب کا میں دل سے دھنیواد کرتا ہوں اتنی سندر جگہ یہاں آپ نے مجھے بلائیا کم ٹائم کے لئے یہاں ہوں میں چاہتا ہوں کہ اگلی بار آؤں تو دو تین گھنٹے کے لئے نہیں مگر ایک دو دن کے لئے میں یہاں آؤں آپ کے بیچ پہ رہوں اور آپ جانتے ہو کہ جو بھی آپ چاہتے ہو مجھ سے جو بھی آپ کام کروانا چاہتے ہو پارلمنٹ میں جو بھی کہلوانا چاہتے ہو میں آپ کے لئے تیار ہوں آپ کو صرف حکم دینا ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کو اور میں جہاں بھی آپ کی مدد کر سکتا ہوں میں آپ کی مدد کرنے کے لئے تیار ہوں آپ سب کا دل سے بہت بہت دھنیواد نمسکار جہاں بہت دینا چاہتے ہو چاہتے ہو چاہتے ہو موسیقی